السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعالی واصحابی اجمعین زرگان محترم اور ہندوستان کے مختلف اداروں اور علاقوں سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام آپ تمام کا اس بزمہ اور اس مرکز کی جانب سے اور شہر محصور کے ذمہ داران کی جانب سے اہلن وسیلن اور اشتقبال کیا جاتا ہے اللہ کا فضل و کرم کی اللہ تعالیٰ نے چار سال سے یہ کام شروع کر آیا ہے اور ہم چوتھے سال کے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں دوہزار سولہ اٹھائیس اکتوبر کو سبھی یہاں بھی جمع ہوئے تھے اور اس وقت ایک خاص فکر اور ایک خاص عنوان سے اسلامی تاریخ کے سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا آج ہم لوگ اس افتتاحی نشست میں اسی کا جائزہ لیتے ہوئے کہ ہم کہاں تک پہنچے جو سفر شروع ہوا تھا اس سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں اگر فائدہ ہوا تو اس کے اثرات کیا دکھ رہے ہیں اور اگر مزید فائدہ ہونا ہے تو ہمیں کیا کام انجام دینا ہے اس لئے کی احتساب کرتے رہنا جائزہ لیتے رہنا یہ ایمان کے نشانی ہے اور اس احتساب کے نتیجے میں پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا اور اپنی اچھائیاں اور دوسروں کی اچھائیوں کو لے کر کے آگے بڑھنا یہ بھی ایک ایمان کی ذمہ داری ہے اور حدیث شریف کا پیغام ہے یوں تو یہ عنوان انشاءاللہ چوتھے مرحلے کا عنوان تاریخ اندلس کے عنوان سے شروع ہوگا کہ مسلمانوں کا درخشندہ ماضی اروج اور زوال اس عنوان کی ایک تاریخ بھی ہے جس طرح سے خلافت بن امیہ کا عنوان گزرا اور اس کے پہلے خلافہ راشدین کا اور اس کے پہلے انبیاء کرام علیہم السلطہ تسلیم کا اسی طرح سے اس کی بھی ایک تاریخ ہے لیکن اس موڑ پر پہنچ کر اس مرحلے پر پہنچ کر اس تاریخ سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے اگر ہم نے بروقت اس سے سبق حاصل کر لیا حالانکہ بہت تاخیر ہو چکی ہے لیکن عظم اور حوصلے کے سامنے کوئی تاخیر مانا نہیں رکھا کرتی نئے حوصلے اور نئے عظمے سے جب بھی کوئی قوم اٹھتی ہے تو وہ کچھ نکچ اثر چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی ہے جب پچھلا مرحلہ مکمل ہو رہا تھا بارہ اپریل سندوہزار انیس اس وقت ایک بات سامنے آئی تھی کہ اگلے سال کیا ہونا ہے اگلے سال کیا کرنا ہے اس وقت تھوڑے سے موڈل کی شکل میں بھی کچھ جھلک پیش کی گئی تھی کہ آج یورپ کا ایک بہت بڑا طبقہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ گولڈن ایج ایک جو عالم اسلام کا گزرا ہے مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا اسی وقت یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جس وقت عموی دور مکمل ہو رہا تھا عالم اسلام میں زوال پذیر ہوتے اباسیوں کے ہاتھ اس کا اختتام ہوا تو سن سات سو چوون اور پچپن میں عبد الرحمن نام کا ایک شہزادہ اندلوس میں داخل ہوتا ہے جس کو عبد الرحمن اب داخل کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت تک اندلوس کے ایک حصے پر عموی سربراہان کے ذریعے سے حکومت قائم ہو چکی تھی کام چل چکا تھا لیکن اس نے داخل ہونے کے بعد اس کو باقاعدہ خلافت عمیہ میں تبدیل کیا ادھر وقی عالم اسلام کے اندر خلافت عباسیہ رہی لیکن وہاں پر دھائی سو سال تک وہ اور اس کا خاندان حکومت کرتا رہا بعد میں مرابطین مواحدین پھر چھوٹے چھوٹے قبیلے اور خاندانوں نے کل ملایا جائے تو ساڑھے سات سو سے سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے اور جس وقت سن چودہ سو بانبے کے وقت میں ملکہ اسبیلا اور ملک فریڈینڈ کے ہاتھوں خلافت ختم ہوتی اسلام مسلمانوں کی حکومت مکمل طریقے پر ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سے بھی لے کر کے تقریباً ڈیڑھ سو سال تک مسلمان وہاں پر رہے ہیں مکمل تعداد نہیں تو ایک بڑی تعداد وہاں پر رہی ہے پندروی صدی کے اختتام ہوتے ہوتے سولامی صدی ختم ہوتے ہوتے وہ بڑی تعداد کہاں گئی کس مقام پر کھپ گئی کیسے ختم ہو گئی یہ ایک بہت بڑی داستان ہے اور ہم سب کے لئے بڑی عبرت بہت عبرت لیے ہوئے شامل ہے اس پورے دورانیاں کے اندر اگلی نشستوں میں جو باتیں آئیں گی اس میں بیچ بیچ میں تاریخ کے ساتھ ساتھ وہ سبق بھی دینے کی کوشش کی جائے گی کہ اتنی عظیم و شان حکومت کمی کسی بات کی نہیں حکومت بھی سرمایہ بھی مال و دولت بھی سائنس اور ٹکنالوجی اور علم کے تمام زاویے بھی اس کے باوجود بھی ایک دم سے صفایہ ہونے کیا مطلب رکھتا ہے ایسے موقع پر اللہ میں اقبال کا وہ شیر ہمیشہ یاد آتا ہے کہ آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ امم کیا ہے آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر یہاں پر ایک بات آپ غور سے دیکھئے کہ جس وقت حکومت وہاں پر مستحکم ہو گئی سٹیبل ہو گئی اور حکومت کے ماتحد معلمین انٹیلیکچولز مفکرین تھنکرز ان تمام حضرات نے اپنی اپنی کوششوں سے سائنس اور ٹکنالوجی کو ایک نیا رخ دیا اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو سبق ملا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب یہ اصحابِ حلو عقد یعنی جو لیڈر اور قائد اور جو حکمرہ حضرات تھے ان حضرات کہ آپس کے جب لڑائیاں شروع ہوئیں اور ان لڑائیوں کے نتیجے میں ان لڑائیوں کے نتیجے میں حکومت جب کمزور ہوتی چلی گئی باہر کے اثرات بڑھتے چلے گئے تو یہ اچانک سے علم اور سائنس اور ٹکنالوجی اس تمام کی سرپرستی حکومت کی جانی سے کم ہوتی چلی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ معلم طبقہ کمزور ہوا اور معلم طبقے کی کمزوری کے باعث جب حکومت ختم ہوئی تو کچھ نہیں بچا یہ نکتہ اپنے سامنے رکھئے تو آگے کی تاریخ کو سمجھنے میں اور آج اپنے حالات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی حالانکہ پیرلل آپ دیکھئے بلکل متبادل طور پر دیکھئے قوم یہود قوم یہود کو بہت عرصے دراز سے باقاعدہ طور پر سن 1944 سے پہلے آپ نظر اٹھائیے تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا اس وقت بھی قوم یہود کے پاس حکومت نہیں تھی رومن امپائر کے پاس تھی قوم یہود ان کے ہم خیال تھے اس کے پہلے بھی آپ جائیے بخت نصر کے حملے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ چھٹویں اور ساتویں صدی قبل مسیح حضرت سلیمان علیہ السلام اور بخت نصر کے درمیان کا جو زمانہ ہوتا ہے اسی وقت میں تھوڑی حکومت یہود کے پاس مستحقم مضبوط رہی اس کے بعد سے انیس سو چوالیس تک آپ دیکھیں گے تو منحیس القل آپ کو حکومت نہیں دیکھے گی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو چوالیس تک اس قوم نے کیسے سروائب کر لیا اور آج دنیا کے اندر جس طرح بڑا ان کا نام ہے تعداد اتنی ہی کم ہے ڈیرھ کروڑ کے قریب بھی تعداد نہیں گھٹی ہی جاری ہے بلکہ یہ کروڑ چالیس لاکھ کے آس پاس کی ہی تعداد ہے اس کے باوجود بھی آج ان کی بات کیوں سنی جاتی ہے آج ان کی دیو ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی دوائیں ان کے ہتھیار ان کی تمام چیزوں کو حکومتیں ہاتھ و ہاتھ لیتی ہیں وجہ کیا رہی وجہ یہ رہی کہ یہاں پر شاہی سرپرستی کے تحت علم جو فروغ پا رہا تھا شاہی سرپرستی ہٹی تو اس کے بعد علم کے فروغ کے لیے وسائل نہیں رہے قوم یہود نے تمام وسائل کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں ہما وقت دو چیزوں کو انہوں نے زندہ رکھا ایک تو انہوں نے علم اور فروغ علم کے وسائل کو اور دوسری اپنی تہذیب کو اس کے مثال آپ کو یوں ملے گی کہ جس وقت چودہویں صدی کا زمانہ تھا اس وقت قوم یہود کے اوپر مظالم شروع ہو گئے تھے فرانس نے تو اعلان کر دیا تھا کہ سارے کے سارے یہودی یہاں سے بھاگ جائیں اگر یہاں رہنا ہے تو عیسائی بن جائے تو یہودیوں نے اپنے دار القضاء حاخام کی مجلس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم جائیں گے بھاگ کے کہاں اس لیے اب ہم دو کام کریں گے ایک تو یہ ہے کہ ظاہر میں ہم عیسائیت قبول کر لیں گے لیکن اپنے گھروں میں دین موسوی کو زندہ رکھیں گے اور شریعت کو زندہ رکھیں گے دوسرا کام کہا انہوں نے کہ یہ ہمارے عبادتگاہوں کو یہ گرارہ ہیں ہمارے بزنس اور ہمارے تجارت پر یہ اثر ڈال رہے ہیں لہٰذا ہم اپنے بچوں کو تاجر بنائیں گے اور تجارت کے ذریعے سے یہ گیا ہوا مال ہمارے پاس دوبارہ واپس آ جائے گا دو چیزوں کو انہوں نے زندہ رکھا اور آپ دیکھئے کہ پندرہویں سولہویں صدی آتے آتے سولہویں صدی کے اختتام سترہویں صدی کے آغاز میں بڑے بڑے تھنکرس اور مفکر دنیا کو دیئے تو قوم یہود نے دیئے روتشیل جیسے ڈاکٹر ٹھیوزر ہرزل جیسے اس قسم کے افراد جو بہترین ایکانومسٹ بنے اور دنیا کو انہوں نے کئی جگہوں پر ریولوشن کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا یہ قوم یہود کے لوگ تھے اندلس میں یہی کڑی ٹوٹی تھی اسی لئے کتب خانے ختم جلائے گئے تو ہمارے علم کا بہت بڑا حصہ ختم ہو گیا بغداد کے کتب خانے جلائے گئے تو کئی ایسی عظیم و شان تحقیقات ختم ہو گئی جس پر دنیا آج بھی وہاں تک نہ پہنچ سکتی ہو سکتا ہے سرپرستی علم کی حکومت سے ختم ہوئی عوامی جو سرپرستی تھی عوامی سرپرستی سے برابر کی نہیں آ سکی اب جب اس پر آپ غور کریں گے ہندوستان کی حالات کو اس سے قریب کر کے دیکھیں گے تو وہ گیپ اور خلا آج بھی ہمیں دیکھ جائے گا یہ ہندوستان کے اندر مغلیہ حکومت کے تحت جس طریقے سے اندلس میں حکومتی سرپرستی ہو رہی تھی اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیسن اور علم کے ہر ذاویے پر بحث اور مباعثہ اور محنت ہو رہی تھی مغلیہ حکومت کے تحت اس اعتبار کی نہیں ہوئی تھی پھر بھی تھوڑی بہت تھی لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں وہ شیرازہ بکھرنا شروع ہوا اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو صورتحال پیش آئی حکومتی سطح پر علم کی سرپرستی جو بھی تھی ختم ہو گئی آپ دیکھیں کہ درسگاہ دہلی ختم ہو گئی جہاں سے بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے تھے آج بڑی بڑی جتنی جماعتیں ہیں ان کے ہیڈ اور سربراہان کا نام دیکھئے تو وہ درسگاہ دہلی سے کسی نہ کسی حیثیت سے پڑھے ہوئے لوگ مل جائیں گے جب یہ سرپرستی ختم ہوئی اس سرپرستی کے بعد جو بکھراو ہوا اس بکھراو کے نتیجے میں علم کی سرپرستی الگ الگ حصوں کی ہونے لگی جو علم مدرسوں کے نام سے محفوظ ہو گیا اس کی سرپرستی علماء کے ہاتھوں چلی گئی جو علم مدرسوں سے ہٹ کر کے کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں مشہور ہو گیا اس کی سرپرستی دانشوران اور دوستوں کے ہاتھوں میں چلی گئی اور ایک موڑا حصہ آیا کہ اس کے درمیان میں خلیج بنتی چلی گئی آج تک وہ خلیج باقی ہے آج تک وہ خلیج باقی ہے جس کے نتیجے کے اندر جس کے نتیجے کے اندر اتنی کوششوں کے باوجود آج ہندوستان کا ہر مسلمان سمجھ رہا ہے کہ اتحاد کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے اثرات دکھ نہیں رہے وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر نہ شریعت موجود ہے اور نہ علم ایک جگہ ہمارے پاس کہیں موجود ہے کہ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کتابوں میں موجود ہے کہ اقرأ بسم ربکالذی خلق سے ہی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جو بھی علم ہے اللہ کے نام سے شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز کے اندر وہ علم موجود ہے علم کی دینی اور دنیاوی کوئی تقسیم نہیں ہے یہ ماننے کے باوجود بھی ہمارے پاس موڈل وجود میں نہیں آسکے آپ دیکھیں وہی صورتحال ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے اسی لئے وہاں پر یہ ہوا تھا کہ جس وقت مسلمانوں کا انخیلہ پوری طرح سے ہو گیا عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسپین کے اندر موجود رہی پچاس سال ساٹھ سال گزرتے گزرتے دین کے علم کی کمی اور شریعت اور تہذیب اور تمدن کی کمی گھروں کے اندر موجود رہی تو نتیجہ یہ ہوا کی پندرہویں صدی کے آغاز تک ایک بڑے طبقے نے عیسائیت قبول کر لیا بلکہ تاریخی روایات میں تھی یہاں تک بھی باتیں آتی ہیں کہ تقریباً پچاس لاکھ لوگوں عیسائیت قبول کر لیا یہی صورتحال ہندوستان کے موجود رہے گی تو ہندوستان کی صورتحال کے اندر وہ بچے ہمارے جو کالجوں کے اندر جا رہے ہیں جن کی دینی تربیت نہیں ہوئی وہ آگے جا کے کیا کریں گے کیا قبول کریں گے کیا صورتحال ہوگی یہ صورتحال ہمارے سامنے آنی چاہیے آج جس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے یہ فکر دلاتے ہوئے گرچہ آج چونکہ پہلا دن بھی ہے اور باقیدہ طریقے پر ابھی لوگوں تک اطلاع نہیں ہوئی ہے آئندہ انشاءاللہ اطلاع ہوگی تو ابھی یہ پیغام دیا جائے گا آج آپ تمام حضرات سے خاص اپیل کی جا رہی ہیں درخواست کی جا رہی ہیں ممکن ہے آپ میں سے کئی افراد ایسی صلاحیتوں والے ہوں گے جن کی صلاحیتوں سے ہم نواقف ہیں اب تک تو تین سالوں تک تا الحمدللہ آپ نے سنا اچھا پیغام بھی ملا یہ پیغام پر ہندوستان پھیلا بھی اور کتابیں بھی جو شائع ہو رہی ہیں اس سے ایک موڈل ایک نمونہ مل رہا ہے لیکن اپنے اطراف میں جو اثرات ہونے چاہیے جن کے بارے میں بار بار بات آتی ہے کہ پیغام ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں تک پہنچنا چاہیے وہ کامیابی کی پوری شکل نہیں اختیار کر سکا وجہ یہ ہے کہ جو وقت ہے اس وقت میں نوجوان جن کے لیے ضرورت وہ نہیں آ پاتے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کی جو زبان ہے اس زبان پر پوری طرح سے غالباً کھرے نہ اتر پا رہے ہیں ہم لوگ تو کیا اس کی دوسری شکل ہو سکتی ہے جب ایک شکل نہ ہو تو اسی شکل پر باقی رہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانے کے بجائے دوسری شکل اس کی سوچی جائے سمجھی جائے مشورے بھی بہت اہم ہوا کرتے ہیں ایک صلاحیت بھی کسی شخص موسیقی